اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈاٹرز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن پوٹا کلی جی اور اس کے ساتھ اس کے دھو چار دل بھی تھے اس کی ریسپی خیر یہ بہت تیسٹی بنا تھا اور بہت لذیذ بنا تھا اور یہ جو کھانا ہے وہ میں نے اپنے ہزبینڈ کی فرمائش پر بنایا تھا خیر ریسپی کی طرف آتے ہیں میں نے لیے تھے دو ٹیبل سپون دہی اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے لیسپی ندرک کا پیس ڈالا ایک ٹیسپون کٹی میچ ایک ٹیسپون پسی لارڈ میچ اور ایک ٹیسپون میں نے سالٹ ڈالا اس کے بعد میں نے ڈالا ایک ٹیسپون پیسہ ڈغنیا ون فورڈ تیسپون ہلدی میں نے اس میں کالی میچجر ڈالی کالی میچجر ڈالنے کے بعد میں نے اس امیزے کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اس میں آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون پہiat وہ آئل بھی ڈاللیں اس سے بھی اوائل سے نا مسالہ بہت اچھا رچ پس جاتا ہے پھر میں نے یوز نہیں کیا تھا اس میں اور یہ میرے پاس میرے خلصے پاؤ پورٹے تھے اور پاؤ کلیجی تھی اور وہی بات آگی کہ دو چار دل تھے اس کے اور میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اس کو مہرینیت کیا مسالے کو جو ہے اچھی طرح مکس کر گئے میں نے ون آٹھ کے لیے تقریباً رکھ دیا تھا اور دوسری طرف میں آگی تھی کوکنگ کے لیے پھر کوکنگ میں میں نے لیا تھے اور اس کو میں نے گولڈن براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا اچھا گولڈن براؤن پیاز میں میں نے کھڑا مسالہ بھی استعمال کیا تھا ایز یوزیل جو آپ کہہ سکتے ہیں جسا میں ویڈیو میں اکثر کلیپ سکپ کر جاتی ہوں میں کر گئی سکپ پھر میں نے اس میں ڈالے پھر تین سے چار ٹیمارٹر اور کھڑے مسالے میں میں نے اس میں ڈالا تھا دو سبز الائچی تھی ایک بڑی الائچی دو سائنمن سٹک تھی چار سے چھے کالی میرچے تھی اور دو تین لونگ تھی وہ سب میں نے جب میں پیاز کو گولڈن کر رہی تھی اس میں ڈالی تھی تمارٹر ڈالنے سے پہلے پھر میں نے جب تمارٹر اس میں ڈال دیا تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیا جب میں نے تھوڑی در بعد چیک کیا تو تمارٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے تھے لیکن پھر بھی اس میں تھوڑی سی قصر تھی پھر میں نے ان کو نا تھوڑا سا جو ہے ڈھکے رکھ دیا جب میں نے دوبارہ چیک کیا تو وہ اچھے سے نرم ہو گئے تھے جسے کہتے ہیں نا بہت مزے سے اس میں مکس ہو گئے تھے اور میں نے ایک دو دفعہ چمچہ ہلایا تو میں جہاں مسالے سے سیٹسفائی ہو گئی کہ جی زبدس مسالہ ہو گیا تو اب اس میں ایٹ کرتے ہیں ہم پوٹے کلے جی اور اس کے دو چار دل پھر میں نے جب اس کو ایٹ کیا اور پھر اس کو اچھی طرح میں نے مکس کیا اور جب میں یہاں کھانا کھا رہی تھی تو بیٹی میری میرے ساتھ ہی کھڑی تھی تو مکس کرتے ہوئے جب میں پوٹے کلے جی جو ہے وہ سالن میں سالن کہہ رہی ہوں مسالے میں مکس کر رہی تھی تو میں اس کو یہی بتا رہی تھی کہ لڑکیوں کو بھی ایسی مکس ہو جانا چاہیے ہر قسم کے محول میں ہر قسم کے اتماسپیر میں مکس ہو جائے تو انسان جتنی جلدی دوسرے نئی محول میں گل مل جائے ایک کپ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلا کے جو مسالہ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور پوٹے کلے جی کو میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا جب میں نے پندرہ سے بیس منٹ بعد دیکھا تو وہ جو ہے سوفٹ ہو چکی تھے دونوں پوٹے بھی اور کلے جی بھی اور میں نے اس کو بھوننا شروع کیا اور جب میں اکثر اس کو بھونتی ہوں تو میں جو شیئر جائے اس کو کیا کوئی بھی ہانڈی میں بھونتی ہوں کہ میں ہانڈی کی بنائی بہت زیادہ کرتی ہوں تو مجھے ایک شیئر یاد آتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا پر ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا خیرے میں نے اس میں جب مسالہ اچھی طرح بھون گیا تو میں نے اس میں ہرا دھنیا اور ہری میرچے ڈالنگ اور اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہاف تی سپون گرم مسالہ ہوگا اور پھر میں نے سلاعت تیار کی سلاعت میں میں نے بنایا ہری میرچ کھیرے اور پیاس ڈالی اور رائتہ تیار کیا اچھا سلاعت کے بارے میں میرا اپنا یہ ایک اپنین ہے کہ اگر آپ کا کھانا بہت اچھا تیار ہوا ہے تو سلاعت اور رائتے تھے اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور اگر آپ کے کھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو سلاعت اور رائتہ تو ایسی چیزیں ہیں جو اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں خیر میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ابالے تھے چامل اور اتنے میں میرے آگے تھے ہسپنٹ تو پھر میں ان کی پلیٹ تیار کرنے لگیں میں نے اس میں لیے چامل اور پھر ڈالا تھوڑا سا جو ہے وہ پوٹا کلیجی اس میں ڈالی سلاعت اور رائتہ اور میں نے ان کو ایک اچھی سی ڈینر کی پلیٹ تیار کر کے دی کیونکہ رات کو ہم لوگ روٹی کم ہی کھاتے ہیں چامل ذرا تھوڑے سے ہلکے ہوتے ہیں جلدی ہزم ہو جاتے ہیں تو رات میں نہ میں بچے ہسپنٹ ہم لوگ نہ چامل ہی کھاتے ہیں کیونکہ اتنا رات کو چلنا پھر نہ ہوتا نہیں ہے خیر آپ کی میری رسپی ٹرائے کی دے گا بہت زبردست بنے گی